ہیلو گھرز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ سالوں بعد باپ سے ملنے کے بعد سونیا حسین کو نظر لگی سونیا حسین خطرناک حادثے کا شکار ہو گئی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دے اور لائیکن کو پریس کر دے بیٹی کو خون سے لپٹی دیکھ کر باپ بھی تڑپ اٹھا آج آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں اور بتائیں گے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا ہوا تھا سونیا حسین کے ساتھ آخر راست کیا ہو گیا جس کی ورہ سے ان کی یہ کنڈیشن ہے حال ہی میں سونیا حسین نے اپنے سوشل میڈیا اکان پر اپنے فینس کے ساتھ دو ویڈیوز کو شیئر کیا جس میں انہوں نے ڈیٹیل سے دکھایا کہ وہ سالوں بعد کیسے اپنے باپ سے ملنے گئی نہ صرف وہ سالوں بعد اپنے باپ سے ملنے گئی بلکہ وہ ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز بھی لے کے گئی سونیا حسین کا جو سالوں سے خواب تھا جو خواہش تھی آخر کار وہ پوری ہوئی تو دوستو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سونیا حسین کافی عرصے سے اپنے باپ کے لیے گھر خریدنا چاہتی تھی جو کہ سونیا حسین کا خواب شعبز انڈسٹری میں کافی عرصہ کام کرنے کے بعد پورا ہوا اور اب سونیا حسین مٹھائی لے کر اپنے ماما باپا کے گھر گئیں جو کہ ویڈیو آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مگر دوستو سونیا حسین نے سوشل میڈیا اکان پر ایک پکچر شیئر کی ہے جس میں وہ خون سے لطپت ہیں جی پکچر دیکھتے ہی سونیا حسین کے فینس کافی زیادہ پریشان ہو گئے اور کمنٹ سیشن میں کافی زیادہ سوالات بھی کرنے لگے بعض لوگ تو مزاق بھی کرنے لگے کہ گھر کی سیٹنگ کرتے ہوئے سونیا حسین کا یہ حال ہو گیا کسی نے کہا کس سے پنگا لے کر آئی ہو تو کسی نے کہا کہ کس نے مارا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سونیا حسین کا ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے جس میں وہ لہو لہان نظر آئیں گے سونیا حسین نے اس پکچر کے بارے میں کہا کہ جب ان کے والد نے یہ پکچر دیکھی تو وہ رونے لگ گئے سونیا حسین نے شوبز انڈسٹری میں اتنا نام کمالیا ہے کہ وہ کسی بھی تعرف کی متاج نہیں ہیں وہ ٹوپ ایکٹرسز میں سے ایک ہیں وہ نہ صرف موڈل ہیں ایکٹرس ہیں بلکہ اوسپ بھی ہیں سونیا حسین کا تعلق کراچی سے ہے اور انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز دو ہزار یارہ میں دریچر ڈراما سے کیا تھا اس کے بعد ان کی اداکاری لوگوں کی دلہ میں سما گئی اور اس کے بعد انہوں نے لیڈنگ رولز کرنا شروع کر دیئے اور ڈراموز کے ساتھ ساتھ وہ کافی فلموں میں بھی اداکاری کرتی بھی دکھائی دیئیں سونیا حسین نے اپنے فینس کو بتایا کہ وہ بہت جل شورٹ فلم میں نظر آنے والی ہیں جس کا ٹیزر بھی انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر اپنے فینس کے ساتھ شیئر کیا جس کی پکچر آج ہم نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی ہے تو دوستو اللہ پاک سونیا حسین کو اور آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اوہ سونیا حسین کے اپنے مابب کے لیے نیا گھر خریدنے پر اور نئے پروجیکٹ کے بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے ہم ایک منٹ سرشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھے گا بابائی